حضور نے برزخ بھی دیکھتے ہیں برزخ اس عالم کو کہتے ہیں مرنے سے لے کر قیامت تک ہم جس عالم میں رہیں گے اس کو عالم برزخ کیا رہیں حضور نے برزخ میں کیا دیکھا سنو ارے برد پکو حضور فرماتے ہیں میرا آپ کی رات ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا آپ کہ فرشتے ان کے سروں کو توڑ رہے ہیں کچھ لوگوں کو پتھر پر لٹایا ہوا بڑے اور اوپر سے فرشتے پتھر مارتے ہیں تو ان کے سر کا کچومر بن جاتا ہے فرمات جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو توڑا بھولا جا رہا ہے عرشتی آرسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑا کرتے تھے دن میں پانچ مرتبہ مسجد سے آزان کی آواد آیا کرتی تھی یہ گلی کوچوں میں چاک چا راغوں پر کھڑے ہو کر ہشی مزاک کرتے ہیں ان کو اللہ رسول کا خوف نہیں تھا آج آپ ان کو اس سال میں دیکھ رہے ہیں اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے کسی طرح حضور فرماتے ہیں ہمارا گزر ایسی عورتوں پر ہوا جن کو فرشتوں نے بالوں سے لڑکایا ہوا کسی آدمی کو بالوں سے لڑکا دو پکڑ کے اس کی کیا حالت ہوگا اور جہنم کی آگ میں تپا ہوا لوہا ان کے جسموں سے لڑا جائے وہ روتی اور چلاتی جبریل یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کیا کرتی بازاروں میں گلی کوچوں میں بے پردہ آیا جایا کرتی تھیں آج آپ ان کا یہ حال دیکھ رہے ہیں اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے اسی طرح حضور فرماتے ہیں ہمارا گزر ایسے مردوں پر ہوا کہ ان کے جسم پر نباس نہیں آگے پیچھے کے مقام پر انہوں چیتھڑے لپیٹے ہوئے اور پاؤں تو ہوتے ہی زمین پر ہیں ہاتھ بھی زمین پر رکھے ہوئے اور جانوروں کی طرح پھر پھر کر زمین پر گندگی کھا رہا ان کے ایک طرف ایک تھال میں خوبصورت خوشنما تازہ گوشت رکھا ہوا اور دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت جس میں ٹیڑے بل بلا رہے اور فرشتے آگ کے گرزوں سے مار مار کر وہ سڑا ہوا بدبودار گوشت بلا رہے حضور نے فرما جبریل یہ کون لوگ ہیں عرش کیا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حلال طیب پاک بیبیاں دی تھی یہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے وہاں جا کر مو کالا کرتے زنا کرتے آج آپ ان کو اس سال میں دیکھ رہے ہیں اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے یا رسول اللہ یہ جو ذلت ان کے ساتھ ہے یہ قیامت تک رہے گی اور آخرت کا عذاب جو ملے گا وہ ابھی باقی ہے حضور فرماتے ہیں اسی طرح مارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے پیٹ اللہ نے اتنے بڑے بڑے کر دی اتنے بڑے بڑے جتنے بڑے کمرے ہوتے ہیں کمرے اہاں اتنے بڑے بڑے پیٹ اور جیسے فوٹبال میں ہوا ڈال دونا وہ کس جائے ایسے کسے ہوئے پیٹ اور حضور فرماتے ہیں ان کے پیٹ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ رسالہ علیہ السلام والمیرات رفع ملکا ہوا ہے کہ گدے کے برابر بچھو ان کے پیٹوں کے اندر سانف اور بچھو بڑے بڑے اور جب وہ ان کو ڈستے ہیں تو زہر کی اثر سے ان کی رنگت لیلی پڑ جاتی ہے حدیث شریف میں آتا کہ وہ اس طرح درس سے چلاتے ہیں کہ اگر ان کا رونا چلانا دنیا والے سننے تو خوف کے مارے لوگ ہسنا بھول جائے ایسا خوف تاری ہو کہ کبھی ہسی نہ آئے ان کی تکلیف دیکھے جبریل یہ کون لوگ ہیں انس کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیواؤں کا یتیموں کا مالیں نہ ہٹھایا کرتے تھے سودی کا روبار کرتے رشوت لیتے انہوں نے اللہ کے حرام کو اپنے اوپر حلال کیا تھا یہ سود لیتے رشوت کھاتے بیواؤں کا یتیموں کا مالیں نہ ہٹھاتے آج آپ ان کو اس سال میں دیکھ رہے ہیں اور آخرت کا جب ابھی باقی ہے قبر کے اندر تصبر میں ہو میرا بیٹا قبر سے باہر ہے اے انسان ذرا سوچ اب تیرے عزیز و قارب تجھے چھوڑ کر چلے گئے اچانک تیری قبر پھٹی اور قبر کے اندر دو ایسی زیرو مخلوق داخل ہوئی جس کو تُو نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا سر سے لے کر بالوں تک وہ ڈھکے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی سرخ انگارہ ان کی رنگت سیاہ ہو رہی ہے کہ اگر ان کی صورت حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر ان کی صورت اہلے دنیا کو دکھا دی جائے تو دنیا کے لوگ خوف سے ہسنا بھول جائیں تمہارے جگر بھڑ جائیں تمہارے سل بھڑ جائیں ان کو دیکھ کر تم پر خوف اور نمزہ داری ہو جائے وہ دو آنے والے نکیرین کہلاتے ہیں من کر نکیر کہلاتے ہیں وہ دونوں قبر کے اندر آئے اب وہ نکیرین تمہاری قبر میں موجود ہیں تمہیں اٹھا کر بٹھایا گیا اے انسان بتا دنیا میں کس کی عبادت کیا کرتا تھا من غبو کا تیرا رب کون ہے اب تو سوچنے میں سوچ رہا ہے میں کس کے بارے میں بتاؤں کہ میرا رب کون تھا میں تو نام کا مسلمان تھا پیدا مسلمان کے گھر میں ہوا تھا اب تو رحمان اور اب تو رحیم میرے نام تھے میں بزاکر مسلمان تھا عمل سارے کافروں والے تھے میں کیا بتاؤں کہ میرا رب کون تھا کیا قوائی دوں کس طرح بتاؤں کہ میرا رب کون تھا ارے وہ سوال کرتے ہیں منظروں کا تیرا رب کون ہے بتا تیرا رب کون ہے وہ انتظار نہیں کریں گے اچانک خیال آتا ہے دنیا میں محسن صاحب آذان دیتے تھے وہ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم اپنے گھر کی دروازے بن کر لیتے تھے کہیں اس آذان کی وجہ سے دیوریکار کی آواز کم نہ کرنی پڑ جائے ٹیلی ویزم کی آواز کم نہ کرنی پڑ جائے محسن صاحب کی آواز سننے کے لیے آذان کی آواز سننے کے لیے کہ یہ آذان سننی پڑے گی کھڑکی بند کر دی دروازے بند کر دیئے اور آواز آنے کے جو ذرائع تھے وہ بند کر دیئے اپنی دنیا میں مگن تھے ارے اس وقت یہ آذان سنی ہوتی یاد آ جاتا من ربوں کا تیرا رب کون ہے تو تھڑلے کے ساتھ کہتا ربی اللہ میرا رب اندہ ہے میں دنیا میں اسی رب کی بابت کیا کرتا یہ میرے جسم کا سب سے بلند مکان جو تھا سب سے زیادہ آج جی کرتے ہوئے میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں رکھا تھا نماز کے لیے موجزن ساکھ مکارتے میں دور کر مسجد جاتا وہ جماعت فیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرتا اور اپنا یہ سر اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دیتا دے ساکھتا دبان سے نکلتا سبحانہ رب یا لالات میرا رب اللہ وہ باق ہے وہ سب سے زیادہ باق ہے وہ سبحان ہے وہ بڑا ہے لیکن نماز پڑی ہوتی تو یہ جواب یاد آتا ازان سنی ہوتی تو یہ جواب یاد آتا ہم تو اپنی خرمستیوں میں لکے ہوئے تھے ہم تو چوک چوراہے پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے تھے برے کلمات سے یاد کرتے تھے وہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا تھا اے انسان غافل انسان ازان کی آواز سن کر تو کافر بھی خاموش ہو جاتے ہیں ازان کی آواز سن کر سمندر کا چلتا ہوا پانی ٹھہر جائے ارے درک کھلتے ہوئے رک جائیں جانبروں کی بولیاں خاموش ہو جائیں اور دوسر سے زیادہ غافل تھا کہ تیری زبان اس وقت بھی اسی طرح چلتی تھی جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا پانچ وقت آزان ہوتی تھی رسول اللہ نے فرما کہ جب آزان ہو تو خاموشی سے آزان کو سنو اور محسن جو کلمات آزان میں کہے تم بھی سن کر وہی کلمات ادا کرو اس کے بعد میرے اوپر ضرور پڑو اس لیے کہ جو اس رکھ مٹھا ضرور پڑے گا اللہ اس پر دس مرتبہ ضرور پڑے گا تم پر دس مرتبہ اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ اکبر ناری رسالہ علماء اہل سندر ہم قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں اے انسان تو قبر کے اندر ہے نقیرہ نے دوسرا سوال کیا مہادینوں کا تیرا دین کیا ہے اب میں کیا بتاؤں کہ میرا دین کیا ہے ارے سنتے تھے کہ جمعہ کے خدوے میں مولی صاحب تقریب کر کے بتاتے تھے دین اسلام یہ ہے کہ تم نے اللہ کی توحید کو مان لیا اس کے بعد تم نماز قائم کرو زکاة تو روزہ رکھو حج کرو سعب استعدادہ تو قربانی کرو یہ اسلام ہے اللہ کے فرائض کردہ فرائض کو تیار کرنے کا نام اسلام تھا لیکن ہم اس میں سے کونسی چیز ادا کرتے تھے ارے میں نماز کے باقافل تھا روزہ جب آتا تو میں کہتا روزہ وہ رکھے کہ جس کے پاس تھانے کو نہ ہو زہج کا موقع آتا تو کہتے لاکھوں روپیہ ایسے کام میں برباد کرنے سے بہتر ہے سوٹ جل لینڈ چلے جائیں کون مکہ کی گرمی برداشت کرے گا کون مکہ کی بھوک کو برداشت کرے گا کون وہاں مشکت کے ساتھ بھوک برداشت کرے گا سوٹ جل لینڈ کے اندر کینیڈا کے اندر وہاں کے صحت افضاء مقام کے اندر ہم اپنی زندگی گزاریں گے نماز تم نے چھوڑ دی تھی زکاہ دینا تم نے چھوڑ دی ارے یہ مولنیوں کا بنایا ہوا قانون تھا بھلا ہم اپنے مال میں سے جو خون پسینے سے ہم نے کمائا وہ دوسرے کو دے دیں یاد رکھو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم صدقہ دینا چھوڑ دوگے تو اللہ تم سے رزق کو روک لے گا یہ تمہاری بدبختی تھی کہ تم نے زکاہ کو روک لیا تم نے حج نہیں کیا آج قبر کے اندر سوال ہو رہا ہے تیرا دین کیا ہے تم خاموش ہو میں کیا بتاؤں کہ میرا دین کیا ہے کیا بتاؤں کہ میرا مدر کیا ہے میرا دین کیا تھا میں کسیز پر عمل کرتا تھا آج میں سب کچھ بھول گیا اچانک پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما دینوں کا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اچانک یاد آئے گا تجھے ہاں ہاں میں ازان میں سنا کرتا تھا موزن صاحب کہتے تھے اشہدو انہا محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں موزن اس بات کی گواہی دیتا تھا لیکن میں گواہی نہیں دیتا تھا میں تو آواز کو ہلکہ کرنے میں کے لیے دروازے بند کر دیتا تھا پھر موزن مولوی شاہ تقریب کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی محبت یہ جزوے ایمان ہے اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ایک آدمی ساری جندگی لا الہ جلدہ کہتا رہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے یاد دکھو رسالت لا دیمر ملزوم توحید کے ساتھ ایک تغیر پر ماننے والا ہو رسالت کا انکار کرنے والا ہو ہر کس ہر کی دیمان کامل نہیں ہوگا خدا کو ماننے والا مسلمہ ہو نہیں سکتا بجز حبہ نبی کامل ایمان ہو نہیں سکتا ہم اس وقت قبر میں خیال کریں گے اس وقت سوچے گا اے انسان تو یہ خیال کرے گا میرا نبی تو میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا تھا لیکن بس یہ خیال ہی خیال ہوگا زبان سے یہ کلمہ نہیں نکلے گا تینوں سوالوں کے جواب میں قبر میں تو یہی کہے گا ہا ہا ناظری مجھے کیا معلوم میں کیا جانوں یہ کیا ہے یہ تینوں سوال کے جواب تو نے نفی میں دیئے ہیں ہو سکتا ہے ایک سوال اور قبر میں تم سے کر لیا جائے بتاؤ دنیا کے اندر اس بندہ کامل کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے میرے آقا قبر کے اندر تشریف لائیں گے تمہارے نبی نبر میں تشریف لائیں گے یا اگر کسی کو اس باست انکار ہو درمیان سے پردہ ہکا دیا جائے گا سرکار تجھے تیری قبر سے دیکھ لیں گے ارے دونوں صورتیں جائد ہوں گی اور ذرا بتاؤ سرکار تمہیں دیکھیں گے تم اللہ کے نبی کو دیکھو گے فرشتے پوچھیں گے بتاؤ اس مردے کامل کے بارے میں تم کیا کہتے تھے زبان کنگ ہوگی بول نہیں سکو گے زبان سے الفاظ نہیں ادا ہوں گے زبان سے کلمات ادا نہیں کر سکو گے کوشش بڑی ہوگی کہ میں سوال کا جواب دے دوں لیکن جواب نہیں نکل سکے گا سوچو وجہ کیا ہوگی وجہ یہی ہوگی جس نبی کے آج نبوت کا جس نبی کی رسالت کا اقرار کرنے چلے ہو بتاؤ تم نے اس نبی کی کتنی سنتوں پر عمل کیا تھا اس نبی کی سنت تھی کہ بیٹھ کر پانی پینا تم دھرلے سے کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے اس نبی کی سنت تھی تم بیٹھ کر کھانا کھانا تم دھرلے کے ساتھ شادی بیعہ کے اندر ایسے انتظامات کیا کرتے تھے کہ لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھائیں اپنے نبی کی تم نے کون سے مقام پر مخالفت نہیں کی ارے زندگی کے کس گوشے میں تم نے اپنے نبی کی مخالفت نہیں کی ہر گوشے میں تم نے اپنے نبی کی مخالفت کی تمہارے نبی کا حقم تھا کہ تم لباس ایسا پہننا کہ وزاکتہ سے تم مسلمان نظر آؤ چہرہ تمہارا ایسا ہونا چاہیے کہ تم وزاکتہ سے مسلمان نظر آؤ نہ تمہارا چہرہ مسلمان گالا نہ تمہارا لباس مسلمان گالا پھر قبر میں کس طرح اس نبی کا نام یاد آئے گا کس طرح تم اس نبی کی رسالت کی گواہی دے سکو گے اچانک تمہارا نبی تم سے مو مول لے گا نہ فرین ہوگی اللہ کا رسول اپنا رکھ دوسری طرف کر لے گا تمہارے لئے اب نجاج کا کوئی سامان نہیں وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا فرشتوں کے ہاتھ میں آپ کا ایک گھوڑا ہوگا ایک گرد ہوگا فرشتے کے ہاتھ میں وہ فرشتہ تمہارے جسم پر مارے گا سارا جسم چکنا چور ہو جائے گا جسم پر آپ لے ریدے آ جائیں گے جسم تمہارا چھلت جائے گا تم چیخو گے کوئی آغاز سننے والا نہیں ہوگا پکارو گے کوئی قریب آنے والا نہیں ہوگا وہ بیٹا جو رات کو سوتے سے جھر جاتا تھا تم اس کے پاس سوتے تھے اس کو پکارو گے وہ سننے والا نہیں بیٹی کو پکارو گے وہ سننے والی نہیں ارے بیوی کو پکارو گے وہ سننے والی نہیں آج قبر میں یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے تمہیں اس عذاب کا مزا چکھنا ہے تم اسی عذاب کے مستحق قرار دیئے گئے تھے تمہیں اللہ نے موتی اور قبر کے اندر رکھا آج قبر میں تمہارے انتحان کا وقت ہے فرشتے تم سے سوال کے بعد تم سے حساب لے رہے ہیں ایک فرش بڑا ہے تمہارے جسم کی حدیان چکنا چور ہو گئی جوڑ جوڑ الگ ہو گیا جسم جھلک گیا ہے خال جگہ جگہ سے جھلک گئی تمہارے جسم پر عابلے ریزے نکل آئے وہ زخم بن گیا کہ جس میں پانی بھر جاتا ہے جسم پر عابلے ریزے ہیں ارے یہ عذاب کوئی کم نہیں تھا اچانک قبر کی دیوار پھار کر ایک اجدہہ قبر میں نمودار ہوگا ایک طرف سے بچھو قبر کے اندر آ گیا ایک طرف سے دیگر حشرات تمہاری قبر کے اندر آ گئے ہیں یہ اجدہہ کیسے آ گیا یہ بچھو کیسے آ گیا ارے زندگی کے اندر تو اپنے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا اتنا کروفر اور غرور میرے جسم کے اندر تھا کہ تُو ایک مکھی جسم پر نہیں بیٹھنے دیتا تھا اور آج تیرے جسم پر چڑھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں چھوٹیاں موجود ہیں بچھو موجود ہیں اجدہہ قبر کے اندر موجود ہیں ایک اجدہہ نے تیرے پاؤں میں لکتا ڈالا تیرے پاؤں کو لپے کرم گوٹھے کو چوسنے لگا ہے ایک اجدہہ نے تیری گردن میں لکتا ڈالا گردن کو لپے کر تیری ناپ کو چوسنے لگا ہے ارے نہیں نہیں یہ آزاب ابھی شروع نہیں ہوا ابھی تو رب کی طرف سے انہیں دسنے کا حکم ہی نہیں ہوا ابھی آزاب کی فیدہ نہیں ہوئی ابھی تو تیری آزمائش ہے ابھی تو تجھے آزمایا جا رہا ہے یہ بچھو دسنے کے لیے موجود ہے یہ سارے کہاں سے آگئے پانچ مرتبہ روزانہ قبر تجھے پکارتی تھی قبر سے آواز آتی تھی میرے اوپر اکڑ کر چلنے والو جب آپ تصبر کرو آج اکڑ کر میرے اوپر چلتے ہو کل تم کو میرے اندر آ کر پشتانا پڑے گا قبر سے آواز آتی تھی میرے اوپر کھل کھلا کر ہسنے والو آج تم کھل کھلا کر ہستے ہو یاد رکھو اندر آوگے تو تمہیں رونا پڑے گا آج میرے اوپر لوگوں پر چلتنے والو یاد رکھو میرے اندر تمہیں کیورے کھائیں گے آج میرے اوپر حرار کمائی کمانے والو تمہیں میرے اندر آ کر پشتانا پڑے گا یاد رکھو مومن ہو یا کافر ہر انسان کو پانچ مرتبہ اس کی قبر پکارتی ہے پانچ مرتبہ قبر سے پکار کی آواز آتی ہے قبر تمہاری آخرت بتاتی ہے قبر تمہیں تمہارا انجام بتا رہی ہے قبر کے اندر فرشتوں کا آزاد بھی جاری ہے اجدہے نے تمہیں دسا فجر کے وقت تمہارے جسم پر اس نے جنگ مارا ہے تمہارا جسم ذہر سے نیلا ہو گیا اتنی تکلیف میں ہو چاہتے ہو کہ قبر کو پھار کر باہر آ جاؤ لیکن قبر سے باہر نہیں نکل سکتے دیواروں پر ہاتھ مارتے ہو کسی طریقے سے باہر نکل جاؤ ارے یہ تکلیف ہر سے زیادہ پر رہی ہے یہ اس کا دسنا پر کاش رہی ہو رہا ہے لیکن یہ ایک مرتبہ کا نہیں ہے اس نے فجر کے وقت تمہیں دسا ہے ہاں ہاں فجر کی نماز تمہیں چھوڑی تھی اس نے فجر کے وقت تمہیں دسا ہے اب اس کی تکلیف تم زہر تک کرداش کرو گے زہر کی نماز کا وقت ہوگا ابھی پہلی تکلیف ختم نہیں ہوئی تھی وہ اجہہ تمہیں زہر کے وقت دسے گا اس کی تکلیف سے پھر چیخو گے چلیاؤ گے اولاد کو پکارو گے بیوی بچوں کو آواز دو گے کوئی تمہاری آواز سننے والا نہیں ہے وہ دسے گا اور پھر زہر تک تمہیں اس عصب تک تمہیں اس کی تکلیف ہوگی یہ تکلیف ختم نہیں ہونے بائے گی کہ پھر ایک مغرب کا وقت آ گیا ہے عصب سے مغرب تک وہ اجہہ تمہیں دسے گا پھر چیخو گے سارا جسم دکھر کے اثر سے نیلا ہے ارے کوئی تمہاری کیفیت دیکھے تمہاری چیخو پکار کی آواز سنے حدیث مبارکہ ہے کہ اس وقت اگر تم جب گلاؤ گے چیخو گے گریازاری کرو گے چڑکو اور پھرکو گے حدیث شریف کی اندر آتا ہے کہ تمہارے رونے اور چلانے کی آواز اگر اہلِ دنیا کو سنا دی جائے حوف سے تم رو نہ بھول جاؤ تمہاری حسی ختم ہو جائے تم کم رو تم زیادہ رو اور کم دلو تم اپنی دنیا سے بے گانے ہو جاؤ تم میں باز ایسے ہوں کہ گریبان تھاڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے کس وجہ سے صرف یہ کہ اگر تمہیں اہلِ قبر قبول کی آواز سنا دی جائے حدیث مبارکہ ہے کہ جب قبر میں مردے کو عذاب ہوتا ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے ہر مخلوق اس آواز کو سنتی ہے جانور پناہ مانتے ہیں پروردگارِ آلم ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھنا درندے پرندے چرندے یہ اللہ سے دعا مانتے ہیں پروردگار ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھنا درختوں سے آوادے آتی ہیں پروردگار ہمیں اس عذاب کا ہمیں اس عذاب کا مستحق نہ بنانا یار بلالامین یہ انسان ہی سرکش ہے یہی اس کے لئے بہتر ہے انسان گوھر کر تجھے قبر میں وہ عذاب دیا جائے گا کہ تیرے علاوہ ہر مخلوق اس عذاب سے پناہ مانگے گی اگر تجھے وہ عذاب سنا دیا جائے تو تُو رونا تُو ہسنا بھول جائے یادہ رہے کم بولے اپنے کرے بان ٹھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاؤ پھر اس کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ یہ عذاب موقوف ہو گیا یہ عذاب موقوف ہونے کے لئے نہیں آیا یہ تو قیامت تک کے لئے آیا ہے تم پر قیامت تک کے لئے یہ عذاب مسلط ہے یہ عذاب اس وقت رہے گا جب تک وہ حالکِ کائنات چاہے گا ارے ارے اچانک یہ ایک تیسرا عذاب سے آ گیا تم محسوس کرو گے تمہاری قبر تم پر سکلنی شروع ہو گئی ہے اوپر سے بھی قبر سکل رہی ہے ارے دونوں سائدوں سے بھی قبر سکل رہی ہے تمہاری قبر نے تم پر سکلنا شروع کر دیا اوپر نیچے سے سکل رہی ہے ایک وقت آئے گا تمہاری پچنیاں اس طرح دونوں طرفوں سے چلنا شروع کر دیں گی آہستہ آہستہ تمہاری پچنیاں چل رہی ہیں اس وقت تیری تکلیف کا یہ عالم ہوگا تم کہے گا کہ میری عادی تکلیف لے لی جائے ارے مجھے اس سے نجات دے دی جائے کوئی آلاف تیرے قریب آنے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ وہ تیرے حال سے واقفی قد ہے جو تیرے قریب آئے گی تمہاری پچنیاں تیری رات یہاں پھیانک ہے اور وہ سکون کی رات سو رہے ہیں تیری رات قبر کے اندر گزارنا مشکل ہے اور وہ آلاف سکون کی نیر تیرے کمرے میں سو رہی ہے جس کے لیے تو نے سب کچھ کیا وہ تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی آج قبر کے اندر ہے انسان تو بڑا ہوا ہے اب دمین نے سکلنا شروع کیا پچنیاں آہستہ آہستہ مدد مقابل ہو رہی ہیں ایک پچنیاں اس طرح بڑتی ہے دوسری اس طرح بڑتی ہے پھر اس طرح یہ پچنیاں آپ اس میں مل جاتی ہیں یہ پچنیاں اس طرح ہار پار ہو گئی تمہارے جسم کو ریضہ ریضہ کر دیا گیا تمہارے جسم کے آزاد اور دھوٹیے گے تمہیں بدانا یہ پچھتا دنیا میں فیرون بننے والوں دنیا میں طاقت کے گھمنے لوگوں کو نقصان پہنچانے والوں وہ سب سے بڑا طاقتور ہے اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ان اللہ علا قدی و نظیر بے شک وہ طاقتور اور غالب ہے اس سے بڑا کوئی غالب نہیں اس سے بڑھ کر کوئی قدیر طاقتور نہیں ہے اس نے تمہیں بے بس کر دیا ہے زلد کی موت کے ساتھ تمہیں قبر میں رکھ دیا گیا قبر کا یہ آزاد تم پر ختم نہیں ہوگا یہ آزاد اسی طرح جاری رہے گا ارے مرنے کے بعد ایک رات تونے گزار لی یہ آزاد کم نہیں ہوا دین دن گزرے تو بیٹے میں تیجا کر دیا سات دن گزرے تو سات ماہ کر دیا دس دن گزرے تو دس ماہ کر دیا گیا بیس دن گزرے دیس ماہ ہو گیا چالیس دن گزرے چالیس ماہ ہو گیا ایک سال گزرا برسی ہو گئی تیرے عذاب میں کمی نہیں ہاتی تو مسلسل عذاب کا شکار ہے ارے کوئی پیغان دینے والا ہو تو بیٹے سے کہوں بیٹا زیادہ سے زیادہ قرآن پر زیادہ سے زیادہ حدیثیں پر نیک کام کر کوئی غریبہ موتاجوں کو کھلا پہلے تو فقیر مانگنے آتا تھا تو دھکا دے کر دروازے سے بھگا دیتے تھے آج علاقے کے فقراء جمع کیے جا رہے ہیں کیوں؟ بات کی برسی ہے غریبوں کو کھلایا جائے گا ارے یاد رکھو مال حلال ہوگا تو فائدہ دے گا نا مال اگر حلال ہوگا تو قبر میں نفع دے گا یہ تو حرام مال تھا جو تم نے ناجاز ذرائع سے کمایا ارے مجھے بتاؤ حرام کام سے نیک کام کرنا کیا اسی طرح نہیں ہے کہ ایک ناپاک کپڑے کو پیشار سے پاک کیا جائے مجھے بتاؤ ایک ناپاک کپڑے آ کر پیشار سے پاک کرو گے وہ پاک ہوگا یہاں ناپاک ہوگا ارے وہ اور ناپاک ہوگا اسی طرح حرام کی کمائی سے کوئی نیک کام نہیں ہوگا بلکہ یہ تمہارے لئے اور زیادہ عذاب کا مستحق ہوگی جس اولاد کے لئے یہ کمائی چھوڑی وہ شرابیں پیتا ہے دنا کرتا ہے حرام کاری برکانیاں اور قبر میں عذاب تم بھگت رہے ہو ارے تم کیا دے کر گئے تھے اولاد کو کوئی نیک کام تو دے کر گئے ہوتے یہ کوئی چیز تمہیں نفع نہیں دے گی تیجہ اسی وقت نفع دے گا جب حلال کی کمائی کا ہوگا سات ماں اسی وقت نفع دے گا جب حلال کی کمائی کا ہوگا جس ماں بیس ماں چالیس ماں اسی وقت تمہیں نفع دے گا جب وہ تمہاری حلال کی کمائی کا ہوگا جس میں ایک پیسہ بھی غرام کا نہیں ہوگا یہ برشی اسی وقت نفع دے گی جب حلال کی کمائی کی ہوگی ورنہ ایک سال میں دو دو برشیاں کر لو تین تین دفعے تیجے کر لو چالیس میں کر لو کوئی تمہیں نفع دینے والا نہیں ہے ذرائع دیکھو تمہارے کیا تھے آندنی تمہاری کیا تھی میرے دوستو یہ قبر کی پہلی رات تم پر بیٹے گی یہ قبر کی رات مجھ پر بھی بیٹے گی آپ پر بھی بیٹے گی مجھے تم سے زیادہ اشار دینا ہوگا میں تم سے زیادہ اشار دوں گا اس لیے کہ عالم کا وبال جاگر کے وبال زیادہ ہوتا ہے اور میں عالم نہیں میں علماء میں سے نہیں میں تو خدماء میں سے ہوں میرے دوستو مجھے پہل ہاتھ تم سے زیادہ اشار دینا ہے مجھ سے سوال ہوگا تم لوگوں کو کہتے تھے خود کتنا عمل کیا کرتے تھے نماز کی تلقیل کرتے تھے تم نے کتنی عمادوں بڑی تھی تمہارے کال اور عمل کے اندر کتنا کتنی متعدد تھی ارے تیرا عمل کچھ تھا تیرا کال کچھ تھا تیرے عمل اور کال کے اندر متعدد تھی میں تم سے زیادہ حساب اور عذاب کا مستحق ہوں گا میرے دوستو مجھے اپنی قبر میں جانا ہے آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے مجھے اپنا قساب دینا ہے آپ کو اپنا قساب دینا ہے دعوت میں فکر دے رہا ہوں میرے دوستو بس سوچو اور سوچو اور ضرور سوچو کہ تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا وما خلق تلجنہ والانساء اللہ لیابدون اللہ فرماتا ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تم اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کی محطت کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو دنیا میں آ کر اپنا مقصد پیدائش نہ بھولو اپنے رب کی بندگی اور عبادت کی طرف لوٹ آؤ ابھی بھی وقت ہے قبر کی اس پہلی رات سے پہلے اس رات کی تہیہ کر لو کہ تم نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے آئندہ جھوٹ نہیں بولنا حقوق العباد کے مسئلے میں نہیں پڑھنا کسی کے حق کو تم نے غصب نہیں کرنا حقوق العباد کا مسئلہ سب سے زیادہ سخت ہے میرے دوستو آج کی رات اس رات کے آنے سے پہلے آج کی رات تہیہ کر لو اور یہ بات سوچ کر اٹھو کہ ہم میں سے ہر آدمی دنیا میں کسی مقصد کے تحت آیا ہے چاہو تو میری بات کو قبول کر لینا چاہو تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا ہمارا کام تو بتا دینا ہے آپ کا کام اس پر عمل کرنا ہے وما توفیق اللہ باللہ نرہی تکبیر نرہی رسالت نرہی حیط انہوں نے سوال کیا ہے کسی گھر میں میت ہو گئی ہو اور برابر والے لوگ گانے بجائیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے میرے دوستو یاد رکھیے جو آج گانے بجا رہے ہیں وہ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ شاید ان کو مرنا نہیں ان کو بھی مرنا ہے اور جو حالات میں نے بیان کیے ہیں اس سے زیادہ کڑے حالات کا سامنا کرنا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ جب کسی گھر میں میت ہو تو تین دن تک پڑوسیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ میت والے گھر کے اندر کھانا پہنچائیں ان کی خبرگیری رکھیں تین دن تک میت کے گھر میں چونکہ سوگ ہے تو تین دن تک تو میت کے لیے کھانے میت کے گھر والوں کو کھانا کھلاو حیرت کی طرف سے اس حالے سواب کرو یہ کام تمہارے کرنے کے ہیں لیکن اگر اپنے عمل سے تم میت ہو یا حکم قلعبات کا مسئلہ پیدا کروگے تو یاد رکھو مرنا سب نے ہے آج تم کسی کے مرنے پر گانے بجا رہے ہو کل تمہارے مرنے پر بھی عمل ضرور ہوگا یہ تو مثال مشہور ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی آج تم جو کر کے جاؤگے کل اسی کا تم نے حساب دینا ہے یہ بڑا ہی قدیر اور سب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جب کوئی گانہ بجانہ کرتا ہے گانے بجاتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس کے کاندے پر جو دو فرشتے ہوتے ہیں اللہ ان دونوں فرشتوں کو اٹھا لیتا ہے اور ان کی جگہ دو شیطان آ جاتے ہیں جو اس کو اور زیادہ اس برائی میں ملوث کرتے ہیں اور زیادہ برائی کی طرف لے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ برائی میں اتنا متغرق ہو جاتا ہے کہ اس کا ایمان سے چلا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر و دعوان آغن الحمدللہ رفتے لانا حضور نے برزخ بھی دے برزخ اس عالم کو کہتے ہیں مرنے سے لے کر قیامت تک ہم جس عالم میں رہیں گے اس کو عالم برزخ کے رہے ہیں حضور نے برزخ میں کیا دیکھا سنو اور عبرت پکو حضور فرماتے ہیں میرا آپ کی رات ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا آپ کہ فرشتے ان کے سروں کو توڑ رہے ہیں کچھ لوگوں کو پتھر پر لٹایا ہوا بڑے اور اوپر سے فرشتے پتھر مارتے ہیں تو ان کے سر کا کچومر بن جاتا ہے وہ تڑتا ہے فرما جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو توڑا بھولا جا رہا ہے عرش کیا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑا کرتے تھے دن میں پانچ مرتبہ مسجد سے آزان کی آواز آیا کرتی تھی یہ گلی کوچوں میں چاک چاہ راغوں پر کھڑے ہو کر ہشی مزاگ کرتے ہیں ان کو اللہ رسول کا خوف نہیں تھا آج آپ ان کو اس سال میں دیکھ رہے ہیں اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے اسی طرح حضور فرماتے ہیں ہمارا گزر ایسی عورتوں پر ہوا جن کو فرشتوں نے بالوں سے لڑکایا ہوا کسی آدمی کو بالوں سے لڑکا دو پکڑ کے اس کی کیا حالت ہو اور جہنم کی آگ میں تپا ہوا لوہا ان کے جسموں سے لڑا جائے وہ روتی اور چلاتی جبریل یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کیا کرتی بازاروں میں گلی کوچوں میں بے پردہ آیا جایا کرتی تھیں آج آپ ان کا یہ حال دیکھ رہے ہیں اور آخرت کا عذاب ابھی باقی اسی طرح حضور فرماتے ہیں ہمارا گزر ایسے مردوں پر ہوا کہ ان کے جسم پر لباس نہیں آگے پیچھے کے مقام پر انہوں چیتھڑے لپیٹے ہوئے اور پاؤں تو ہوتے ہی زمین پر ہیں ہاتھ بھی زمین پر رکھے ہوئے اور جانوروں کی طرح پھر پھر کر زمین پر گندگی کھا رہا ہے ان کے ایک طرف ایک تھال میں خوبصورت خوشنمہ تازہ گوشت رکھا ہوا اور دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت جس میں کیڑے بل بلا رہے ہیں اور فرشتے آگ کے گرزوں سے مار مار کر وہ سڑا ہوا بدبودار گوشت کلا رہے ہیں حضور نے فرما جبریل یہ کون لوگ ہیں عرش کیا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حلال طیب پاپ بیبیاں دی تھی یہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے بعد جایا کرتے تھے وہاں جا کر مو کالا کرتے زنا کرتے آج آپ ان کو اس سال میں دیکھ رہے ہیں اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے یا رسول اللہ یہ جو ذلت ان کے ساتھ ہے یہ قیامت تک رہے گی اور آخرت کا عذاب جو ملے گا وہ ابھی باقی ہے حضور فرماتے ہیں اسی طرح ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے پیت اللہ نے اتنے بڑے بڑے کر دی اتنے بڑے بڑے جتنے بڑے کمرے ہوتے ہیں کمرے پر اہاں اتنے بڑے بڑے پیت اور جیسے فٹبال میں ہوا ڈال دونا وہ کس جائے ایسے کسے ہوئے پیت اور حضور فرماتے ہیں ان کے پیٹ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ رسالہ علیہ السلام والمیرات اس میں لکھا ہوا ہے کہ گدے کے برابر بچھو ان کے پیٹوں کے اندر سانف اور بچھو بڑے بڑے اور جب وہ ان کو ڈسکے ہیں تو زہر کی اثر سے ان کی رنگت لیلی پڑ جاتی ہے حدیث شریف میں آتا کہ وہ اس طرح درس سے چلاتے ہیں کہ اگر ان کا رونا چلانا دنیا والے سننے تو خوف کے مارے لوگ ہسنا بھول جائے ایسا خوف تاری ہو کہ کبھی ہسی نہ آئے ان کی تکلیف دیکھے جبریل یہ کون لوگ ہیں انس کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیواؤں کا یتیموں کا مالیں نہا کھایا کرتے تھے سودی کا روبار کرتے رشوت لیتے انہوں نے اللہ کے حرام کو اپنے اوپر حلال کیا تھا یہ سود نے تے رشوت کھاتے بیواؤں کا یتیموں کا مالیں نہا کھاتے آج آپ ان کو اس عال میں دیکھ رہے ہیں اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے آخرت میں جو سزا ملے گی وہ ابھی باقی اللہ کے بندوں اس پر تو ہس رہے ہو تم اپنے اوپر بھی ہسو ظالموں اس پر تو تم ہس رہے ہو تم پر دنیا ہسے گی یہی کرکتر کردار تمہارا ہی کو تم مسجد کے امام کے بیٹے ہو یہی کرکتر کردار تمہارا ہوگا آج ہس رہے ہو اس وقت سے درو کہ اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے کہ جو تم پر ہسے اس وقت سے درنا چاہیے عبرت پکڑو ظالموں ہسنے کے بجائے عبرت پکڑو کہ ہمارے بھی یہی کرتوت ہیں مرنے کے بعد ہمارا بھی اس سے برا ہچر ہونا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کے ہونٹ کاتے جا رہے ہیں آگ کی کینچیوں سے ہونٹ کاتے جا رہے ہیں ہونٹ فرشتے پکڑتے اور کاتے اور وہ چیختے اور چلاتے ہیں تکلیف حضور علیہ فرمہ جبریل یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے جھوٹ بولا کرتے تھے گالی جن کا تکیہ ایک علام تھا بات بات پر گالیاں دیا کرتے تھے آج ان کا یہ حشر آپ دیکھ رہے ہیں قیامت تک یہ سزا ملے گی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی اسی طرح حضور فرماتے ہیں ہمارا گزر ایسے مردوں پر ہوا ان کے ہونٹ اتنے بڑے بڑے نیچے کا ہونٹ اتنا بڑا کہ وہ چلتے ہیں تو پہوں میں آتا ہے اور اوپر والا ہونٹ اتنا بڑا کہ وہ سر پر ڈال دیں گے اور انہیں جہنم کے اندر فاہشہ بدکارہ عورت زانیہ عورت توائی فورت بدکارہ عورت کی شرمگاہ کی رتوبت گندی غلیز وہ پینے کے لیے دی جا رہے اور فرشتے آگ کے کولوں سے گرزوں سے مار مار کر پلا رہے ہیں حضور نے فرما جبریل یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ مقروس حزا دی جا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شرابیں پیا کرتے تھے اللہ نے شراب کو حرام کیا تھا ان ظالموں نے اپنی بدبختی سے اس کو اپنے اوپر حلال کیا انہوں نے اللہ کے حرام کو اپنے اوپر حلال کیا آج آپ ان کو عصال میں دیکھ رہے ہیں اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے اسی طرح حضور فرماتے ہیں ہم نے زبانیں کٹتی ہوئی دیکھتے ہیں بڑی بڑی زبانیں فرشتے آگ کی کینچیوں سے زبانیں کٹتے ہیں اللہ بڑھاتا جاتا فرشتے کٹتے جائے وہ بھئی کسی کی زبان کٹ جائے کتنی تکلیف ہے اور آگ کی کینچی یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ یہ وہ مولوی ہیں جو دوسروں کو کہتے تھے اور خودعمل نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حکام کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے تھوڑے سے مفاق کی خاطر دنیا کے مال کو لے کر اللہ کے غلال کو حرام کیا تھا اللہ کے غلال کو حلال کیا تھا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے امت میں فساد پیدا کیا انہوں نے امت کے اندر اختلاف پیدا کیا انہوں نے ہی پتوں کے حق میں اتری ہوئی آئے تھے یہ نبیوں ولیوں پر پڑھتے اور انہیں کافر مشرق بتاتے ہیں آج آپ ان کو اس حال میں دیکھ رہے اور آخرت کا عذاب ابھی بکی غرض یہ کہ حضور نے ایسی صدائیں دیکھیں کہ چومر نکال دینے والی صدائیں دیکھیں یہ دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں دیکھ کر جاؤں اور جا کر اپنی امت کو بتاؤں اور پھر میری امت ان برائیوں سے بچے اور بچنے کا حد کرے تو بولو ان برائیوں سے بچنا چاہیے یا نہیں تو آج یہ عہد کرو کہ آج سے کوئی برائی کوئی برا گناہ کا کام نہیں کرنے اللہ ان تمام جن گناہوں کے بارے میں بتایا اللہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے آج z plastic for more videos you can subscribe our channel for more videos you can subscribe our channel موسیقی